اولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم واندبہ بی حرارت قالقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بجانہ بابا کریم باعدہ رجاتی یو قیامہ آمد باللہ صدق اللہ مولانا حضرت مطلب بڑا سنہ انتظام کیتا آجی چچا لوسائے صاحب نے اللہ باگنے دے کردار مال حرارت دن اندر برکت عطا فرماوے اللہ تمام پریشانہ دور فرماوے حضرات محترم مختصر جنہ حاضری علماء دہ جمع غفیرے تے وقت بالکل قلیلے تور سامنے صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث پاک پڑھئیے نبی دے غلام وجی میں جو تو آپ معلوم ہیں جو اے مہینہ حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفت الاول ثانی اسنینی دھمہ فی الغاردہ مصداق او صدیق نبی مکہ دے اندر صدیق مکہ دے اندر نبی مدینہ دے اندر صدیق مدینہ دے اندر نبی بدر دے اندر صدیق بدر دے اندر نبی طبوک دے اندر صدیق وی طبوک دے اندر نبی غار دے اندر صدیق وی غار دے اندر آج میرا نبی مزار دی اندر صدیق میں مزار دی اندر جڑے تھیں بیٹھے ہوئے سبحان اللہ اکسو آخری حدیث پاک میں انشاءاللہ اجازت چاہسا اما عیشت و صدیقہ پاک ربستہ رہے میرا نبی آرام فرماہے چوٹوی دی رات آسمان دوتے تارے بے شمارن اما عیشت و صدیقہ پاک نے لٹھے جو آسمان دوتے جتنا تارے ہیں بھلا انہیں تارید برابر بھی کہیں پاک محمد دے امتی جانے کیا ہے اما عیشت و صدیقہ نے خیال کی تا ہے کون اما توجہ ہے او اما عیشت و صدیقہ غور ہوئے میں عرض کرا غور ہوئے میں عرض کرا او کیا سہنا منظر ہو سی بڑیا پاک محمد گھوٹ ہو سی جنگئی صدیق دے گھر ہو سی انہوں پاک عمر عثمان ہو سی انہوں پاک علی حیدر ہو سی ہم درد کے شان بی بی دا جنہ پاک محمد ور ہو سی کون اما عیشت و صدیقہ اے ملکہ ملکہ صداقت دی اے ملکہ ملکہ صداقت دی صدیق دی صحب زادی قسم خدا دی تہو پاک رسول دے گھر آئی ہے اے پاک رسول دے لادی قسم خدا دی کک جتنا نہیں کر سکدے اے ٹولی ابن سبا دی قسم خدا دی پر انصر پتر حلالی نہیں جرا قدر نہ کر رہے پیو مادی قسم خدا دی اللہ 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 ہچا کے ہچا کے نعرہ جواب جرے حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفت الاول دا ذکر سن کے خوش تھے بیٹھے بے نعرہ جواب دی سو ہچا کے نعرہ تکبیل ایمینہ ایمینہ ہچا کے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیل چھانے صدیق اکبر اما ایشہ تو صدیقہ پاک نے لٹھا آسمان دوتے بے شمار تارے ہیں آپ نے خیال کیتا جو بھلا انہیں تاریل برابر دی کہیں پاک محمد دے امتی جان میں کیا ہیں میرے پاک نبی نے لٹھا فرمایا اے ایشہ جی یا رسی اللہ علیہ وسلم فرمایا دل 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 کیا خیال کیتی بیٹھی ہیں سونیا کوئی نہیں تیرے تھے میرے پاک نبی نے فرمائے ہاں ہاں ایشہ میں او پاک محمد ہاں جنابی میں لٹھا دی دل 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 خیال کرے میں پاک محمد کو پہلے پتہ چل ویتا ہے رب اپنے یار کو آپ پڑھے رب اپنے یار کو آپ پڑھے ایکو دور دے ناگ دے پتہ اے لکھ میل پریں جڑی گاگ تھی وے ایکو ہر ہر گاگ دے پتہ اے کل گزری کل ہی دے علم جہے ہر آمنے ساگ دا پتہ اے دل دھڑ کے زفر جو سینے ویٹی ایکو دل دے حال دا پتہ اے میرے پاک نبی دے غلام و امہ ایشہ تو صدیقہ نے عرض کی تھی سونیا آسمان دے جیتنا تارے ہیں بھلا انہیں تارین دے برابر بھی کہیں تارے امتی جاں نیکیاں ہیں میرے نبی نے فرمائے ہاں 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 ہمیرا ہن سونیاں کینیاں تیرے تھے میرے پاک نبی نے فرمائے میرے امہ بن خطاب جاں نیکیاں انہیں تارے دے برابر ہیں انہیں تارین دے برابر ہیں سنیاں تاکو مبارک ہوئے جیڑا امہ ایشہ تو صدیقہ پاک دا عقیدہ ہاں اہل سنت ابھی آجی ہو عقیدہ ہے کوئی ایسے لوگ ہیں جیڑے آدم نبی کو دیوار میں پیچھونا علم لیں کوئی ایسے لوگ ہیں آدم نبی ساڑھے ورگا ہے میرے پاک نبی دے غلامو سنیاں تاکو مبارک ہوئے امہ ایشہ تو صدیقہ کو پکتا ہاں جو میرے پاک نبی کو آسمان دے تارین دے بی پتا ہے جو آسمان دے تارے کتنا ہیں فرمائے انہیں تارین دے برابر جلے امتی جنگ نیکیاں محمد اوندائی پتا ہے میرے پاک نبی دے غلامو امہ ایشہ تو صدیقہ کو دے لیتے میرے پاک نبی نے فرمائے انہیں تارین دے برابر میرے عمر بن خطاب آخری جملے آنکھ ہوتا سبحان اللہ حضرت سیدنا صدی کے اکبر دی اوغار علی نیکی جو نانگ ڈنگ مریندہ رہ گیا صدی کو کھری نبید عشق تھی اندر ببیندہ رہ گیا فرمایا ساری زندگی جان عمر جانے کا ہپا سے تیرے ابے حضرت سیدنا صدی کے اکبر دی اوغار علی نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکتا کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لحو کلم تیرے ہیں وما لینا اللہ بلا